دوستو آج فخر زمان اور بابا رازم نے اتنی تباہ کن بیٹنگ کر ڈالی ہے کہ چار سو رنز چیز کر ڈالے تو دوستو فخر زمان پر سچن ٹینڈلکر اور شاہد افریدی نے ایسے ایسے بیان جاری کر دیا ہے کہ شاہد ان کے بیان سن کر آپ بھی ان کو سلام کر جائیں گے تو دوستو ان کے بیان تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھینگلورو کے چننہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹواز جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بلکل بھی درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ رچن رویندرا نے آتے ہی 108 رنز کیننگ کھیل ڈالی جس میں ایک چھکا اور پندرہ چوکے شامل تھے تو وہیں پر ویلیم سن نے بھی 95 رنز کیننگ کھیل ڈالی اس کیننگ میں دو چھکی اور دست چوکے شامل تھے ویلیم سن نے بہت زبردست بیٹنگ کی اور انہوں نے پاکستانی بولرز کی اتنی پٹائی کی کہ ہر بولرز 99 رنز سے نیچے نہیں آیا تو دوستو اسی طرح شاہین افریدی حسان علی اور حارس رعوف نے آج 99 رنز کھائے اور نیوزی لینڈ نے اپنا ٹوٹل سکور بنا دیا 401 تو دوستو اب پاکستان کو جیت کے لیے 402 رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو آج فخر زمان نے تباہی ہی مچا دی کیونکہ عبداللہ شفیق تو آتے ہی چار پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے تو فخر زمان نے دوستو 126 رنز بارش سے پہلے پہلے بنا دیئے جس میں 11 لمبے لمبے چھکے اور 8 چوکے شامل تھے تو وہیں پر بابر عظم نے بھی 66 رنز کیننگ کھیل ڈالی جس میں 2 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے اور اس کے بعد بارش کی وجہ سے میچ کو روکنا پڑ گیا تو دوستو آپ پاکستان کو 93 گیندوں پر 142 رنز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج فخر زمان نے جو تباہ کن بیٹنگ کر ڈالی ہے تو دوستو آخر اس پر شاہد فریدی اور سچن ٹنڈولکر کا کیا بیان آ چکا ہے چلیں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر شاہد فریدی نے بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ فخر زمان نے جو آج بیٹنگ کر ڈالی ہے دلی رانہ بیٹنگ ہے اور 400 رنز چیز کیسے کیا جاتا ہے یہ صرف فخر زمان کو ہی پتا ہے یہ ہمارے شیروں میں سے ایک شیر ہے اور دلی رانہ کرکٹ کھیلتا ہے ایسی کرکٹ ہی کھیلنے چاہیے جب آپ کو 400 رنز درکار ہوں تو پھر فخر زمان سے زبردست کوئی نہیں کھیل سکتا اس نے جو آج سپننگ ٹریک کے خلاف زبردست بیٹنگ دکھائی وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کیونکہ اس کی اننگ میں 11 جو چھکے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس نے دھولائی کی تو وہیں پر سچنٹنڈولکر نے بھی بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ آج پاکستان نے تو بالنگ بالکل زبردست نہیں کی لیکن آج جو فخر زمان نے بیٹنگ کی ہے وہ تباہ کن بیٹنگ ہے ہم نے بھی بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے لیکن 400 رنز چیز ہوتے کبھی نہیں دیکھا آج فخر زمان نے جو کر دکھایا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور فخر زمان نے جو لمبے لمبے چھکے مارے ہیں بینگلوروں میں یہ تو تاریخ میں ہی لکھے جائیں گے کیونکہ آج فخر زمان ہی تھے جو 400 رنز چیز کروانے والے تھے اور اپنی ٹیم کو بھی سیمی فائنل کے لیے کوالی فائے کروانے والے تھے تو دوستو سچنٹنڈولکر اور شاہد افریدی نے یہ بیان جاری کر دیا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے فخر زمان کو پہلے میچوں میں بھی کھلانا چاہیے تھا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ